اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم و برکاتہ اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم چھتی جماعت کے اردو کا ایک سبق لیتے ہیں یہ سبق اگرچہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں لیکن میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ سطور اس سبق کے آخر میں دیئے گئے ہیں انہیں بھی آپ کے سامنے رکھوں تو یہ سبق ہے ہاتھی کا وزن جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس میں ایک سوالات میں ایک بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے گور کرنے کی باتیں تو واقعی یہ گور کرنے کی باتیں ہیں اس لئے میں نے بھی یہ چاہا کہ ہم آج اس کو اپنا ایک کلاس بنا لیتے ہیں تو پیارے بچوں کائنات میں مختلف قسم کے پیڑ پودوں اور حیوانات کی بڑی اہمیت ہے یہ پیڑ پودے اور حیوانات کائنات کی خوبصورتی کے لیے نہائیت ضروری ہیں ان تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان جیو اور جینے دو کا اصول اپنا ہے خود بھی جییں اور اس دردی پہ رہنے والے باقی ہائیوانات پیڑ پودے اور جانور ان کو بھی جینے کا حق دیں ہائیوانات میں پیارے بچوں ہاتھی ایک اہم جانور ہے تو پرانے زمانے میں ہاتھی کو اکثر بار برداری اور سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جنگوں میں بھی ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا پھوجی ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگ یا جنگ کے میدان میں جاتے تھے اور وہاں آپس میں لڑتے تھے جیسے کہ ہم آٹھویں جماعت کے انگلیش میں بھی ایک سبق پڑھ چکے ہیں جس کا نام ایک پویم ہے وہاں پہ اورس اورس جو کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا وفادار ہاتھی اپنی جان نچھاور کر کے اپنے مالک کی جان بچا لیتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھی بھی کتنا وفادار جانور ہے جیسے باقی دوسرے جانور ہیں اسی طرح ہاتھی بھی ایک اہم جانور ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے پرانی زمانے میں پیانے بچوں ہاتھی پالے والے کی بہت بڑی عزت ہوتی تھی اکثر امیر لوگ ہاتھی پالنا اپنی شان سمجھتے تھے لیکن بد قسمت سے ابھی حالت نہیں رہی ہے اب آج لوگ پیسے کی خاطر ہاتھیوں کا شکار کر رہے ہیں اور اس طرح کائنات میں قائم ماہولیاتی توازن کو بگاڑ رہے ہیں جنگل کے ماہولیاتی نظام میں توازن قائم رکھنے میں ہاتھی کا ایک اہم مقام ہے اس لئے ہاتھی کو مارنا یا اس کا شکار کرنا قانون جرم ہے اس سب کے باوجود کچھ خود گرز لوگ اپنے مفاد کے خاطر چوری چھپے ہاتھیوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے دانت اور باقی خڑیاں بیچتے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز ان کی تعداد میں کمی اور نمہ ہوتی ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھی کے تحفظ کے لئے اپنی آواز بلند کریں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ہاتھی کے ساتھ ساتھ باقی تمام جنگلی جنوروں کا بھی تحفظ کریں تب ہماری اس سرزمین کا ہماری کائنات کا محولیاتی نظام ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے اور ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت دور نہ ہوگا جب ہم ان جنوروں کی نام تک بول جائیں گے تو اس امید کے ساتھ آج کا یہ کلاس میں یہاں مکمل کرتا ہوں کہ آئندہ ہم ہم سے جتنا ہو سا کہ ہم ان جنوروں کی حفاظت ان کے تحفظ کا خیال آ رکھیں گے شکریہ